اسلام علیکم آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ ہے کہ لاؤو برڈز کی کالونی کا سائز کیا ہونا چاہیے دیکھیں اگر آپ کالونی میں رکھنا چاہتے ہیں لاؤو برڈز تو لاؤو برڈز کالونی میں بہت اچھے رہتے ہیں اور بہت اچھی بریٹ کرتے ہیں لاؤو برڈز کا نام بھی اسی لیے لاؤو برڈز ہے کیونکہ یہ آپس میں بہت لفظ سے رہتے ہیں جس طرح بجیز میں لڑائیاں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو مار مار کے مار ہی دیتے ہیں ان میں ایسا نہیں ہوتا ان میں اگر لائی ہوتی بھی ہے تو وہ تھوڑی بہت ہوتی ہے مٹکی کے لیے ہو سکتی ہے لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ مار ہی دیں جان سے ہی مار دیں تو کالونی بہت اچھی رہتی ہے لاؤو برڈز کے لیے اور کوشش کیا کریں کہ اگر آپ نے لاؤو برڈز کو بریڈ کروانا یا تو آپ سنگل بھی بریڈ کروا سکتے ہیں سیپریٹ ون برڈ پر کیج اور کالونی بھی بنا سکتے ہیں اس میں کام زرہ بڑھ جاتا ہے سنگل کیج میں کہ آپ کو سیپریٹلی ہاریک میں دانہ ڈالنا پڑتا ہے کالونی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعی دانہ ڈالتے ہیں اور باقی تمام جوڑے جو ہیں وہ اسی سے ہی کھا لیتے ہیں تو آپ کا کام تھوڑا سا اس میں کم ہو جاتا ہے ویسے بھی کالونی میں یہ ذرا ایکٹیو رہتے ہیں ان کو فلائٹ ملتی ہے تو یہ زیادہ بلکہ ہیلڈی رہتے ہیں تو میں تو کالونی ہی ریکمینڈ کروں گا لاؤو برڈز کے لیے اور میں خود بھی ہمیشہ سے کالونی میں ہی رکھ رہا ہوں لاؤو برڈز کو میں بہت چھوٹا تھا سکول میں تھا تب سے میں لاؤو برڈز رکھ رہا ہوں تو میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں تو باقی کالونی کا سائز کیا ہونا چاہیے یہ دیفرنٹ لوگ آپ کو دیفرنٹ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق بتائیں گے کیا سائز ہونا چاہیے تو یہاں بھی میں اپنا ہی ایکسپیرینس شیئر کروں گا جب میں نے سٹارٹ کیا تھا لاؤو برڈز سے تو میں نے ایک کالونی بنائی تھی چار بھائی چار کی وہ بھی میں نے کچھ سے پوچھا تھا تو اس نے کہا کہ آپنا چار بھائی چار کی کالونی رکھ لو تو اس وقت میرا پروگرام یہی تھا کہ تین چار جوڑے رکھوں گا تو دیپین کرتا ہے آپ کتنے رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے مطابق اس کا سائز بنوا لیں میرے لئے اس وقت چار جوڑے بہت ہوتے تھے تو میں نے چار بھائی چار کی کالونی بنائی تھی ان کی سب سے پہلے تو اس میں میں نے چار جوڑے لگائے تھے تو بہت اچھی بریڈ رہی تھی تو اس کے بعد لیکن پھر مجھے یہ اس سے چار بھائی چار کے بعد یہ ایکسپیرینس ہوا وہ بنوانے کے بعد کہ چار بھائی چار سائز تھوڑا چھوٹا ہے ہائٹ کم از کم اس کی چھوٹی ہے آپ کو برڈ صحیح طرح سے نظر نہیں آتا آپ کو یہ اگر لگاتے ہیں اس میں مٹکیاں لگاتے ہیں تو برڈ جو ہوتا ہے وہ چھپ جاتا ہے اس میں آپ اسے ایزیلی برڈ کو ویو نہیں کر سکتے کے علاوہ آپ پالونی کے اندر گئے ہیں آپ کھڑے ہو کے اس کو انسپیکٹ نہیں کر سکتے تو وہ ٹف ہوتا ہے تو اسی وجہ سے میں نے پھر اس کا سائز بڑا کیا اس کو میں چھے فوٹ پہ لے گیا آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ یہاں میں آپ کو انگلی کے اشارت سے بتا رہا ہوں یہ چھے فوٹ پہ میں نے رکھایا تھا پہلے میں نے اسی کیج کو چار فوٹ ہائٹ پہ چار بھائچار پہ میں نے اس کو چھے فوٹ پہ کروا لیا تو چھے فوٹ کا یہ مجھے ایکسپیرینس ہوا کہ اگر آپ چھے فوٹ میں اندر انسپیکٹ کرنے جاتے ہیں تو برڈ تھوڑا سا ڈگ جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کی ہائٹ کے برابر ہی ہوتا ہے لاؤوڑز میں خاص طور پہ یہ ہے کہ یہ ذرا شائع ہوتے ہیں انڈر پوک ہوتے ہیں یہ جب آپ اندر جاتے ہیں کیج کے تو یہ چھپ کے جو ہے اوپر سے اوپر جانے کے کوشش کرتے ہیں تو برڈز میرے کافی ڈر جاتے تھے جب میں کلونی کے اندر جاتا تھا سا فوٹ پہ کیونکہ بلکل وہ میرے میری ہائٹ کے برابر ہی ہوتے تھے تو میں نے پھر کیا یہ کہ اس ایکسپیرینس کی وجہ سے پھر میں نے جب کیج کو دوسری جگہ پہ شف کیا اب یہاں پہ میں نے لگایا تو میں نے ان کی ہائٹ جو تھی وہ ساٹھ فوٹ کر لی اب ساٹھ فوٹ میں مجھے یہ فائدہ ہوا ہے کہ برڈ جو ہے وہ میری ہائٹ سے تھوڑا اونٹھا بیٹھتا ہے وہ درتا کام ہے سکیور فیل کرتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو برڈ پکڑنا جو ہے کافی آسان ہے آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں آٹھ فوٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو برڈ پکڑنے میں کافی جو ہے وہ پرابلم ہوگی تو میں ریکمنڈ کروں گا جو بیٹھ سائز اب تک میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں لاؤ برڈز کے لیے وہ اس کی ساتھ فوٹ ہائٹ ہے تو میں نے اب یہ ساتھ فوٹ ہائٹ کے حساب سے اس کو چھ فوٹ اس کا فرنٹ رکھ ہے اور چار فوٹ ڈیپھ ہے ڈیپھ میں چاہتا تھا کہ اس کی زیادہ ہوتی کم از کم بھی چھ فوٹ ڈیپھ ہوتی لیکن میری مجبوری تھی کیونکہ پہلے سے یہ کیجز میرے پاس بنے ہوئے تھے تو میرے لیے ان کو ڈیپھ میں کرنا بہت مشکل تھا تو آپ اگر جب بھی کالونی بنائیں تو آپ کوشش کریں کہ لاؤ برڈز بھی کالونی خاص طور پر اس کی ڈیپھ زیادہ ہونی چاہیے اگر آپ کا چار فوٹ کا فرنٹ ہے تو کم از کم چھ فوٹ کالونی کی ڈیپھ ہونی چاہیے کیونکہ ڈیپھ میں جو ہوتا ہے لاؤ برڈز سیکیور فیل کرتا ہے اور جب سیکیور فیل کرتا ہے تو وہ بریڈ پی زیادہ کرتا ہے آپ نے جنگل وغیرہ میں دیکھا ہوگا ان کی نیچر اگر ہم اوبزرور کریں تو یہ گھونسلے وہاں بناتے ہیں جہاں پہ یہ سیکیور فیل کرتے ہیں چھپ کے بناتے ہیں کسی جگہ پہ جہاں پہ میں پتہ ہے کوئی بلی یا کوئی دوسرا پریڈیٹر جو ہے وہ ان کے بچوں کو نہ کھا سکے تو آپ جتنی ڈیپھ میں اس کو بنائیں گے اتنا بہتر ہے تو یہ بیسٹ کیج تب ہوتا میرے لئے اگر میں اس کو چھ فوٹ ڈیپھ کرواتا ہے اب اس کی چار فوٹ ڈیپھ ہے تو اگر میں کبھی نئے اور بناوں گا تو میں ضرور اس کی ڈیپھ سی جو ہے وہ میں انکریز کروں گا کم از کم 6 فوٹ رکھوں گا پانچ فوٹ بھی رکھ سکتے ہیں تین بائ پانچ بھی اچھا سائز ہے کچھ لوگ تین بائ پانچ کی بھی بنواتے ہیں تین فوٹ فرنٹ بنواتے ہیں اور پانچ فوٹ جو ہے وہ ڈیپھ بنواتے ہیں اور اس میں ہائٹ جو ہے کچھ لوگ 6 فوٹ پہ بھی رکھواتے ہیں لیکن میرے حساب سے 6 فوٹ ہائٹ جو ہے تھوڑی سی کم ہے ان کے لئے اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے یہ ساتھ فٹ پر رکھوائی ہے اور یہ مٹکیاں میں نے لگوائی ہیں تو دیکھیں اب یہ ڈر نہیں رہے اب میں ان کے قریب بھی جاتا ہوں تو یہ اپنے مٹکیوں پر بیٹھے رہتے کیونکہ یہ میری ہائٹ سے اونچے ہیں تو یہ جتنے فیرلیس ہوں گے جتنا خوف ان میں کم ہوگا یہ اتنی زیادہ بریٹ کرتے ہیں کوئی بھی برڈ ہو خاص طور پر لوف برڈ تو بہت ہی شائع ہے بہت ہی زیادہ شرمیلہ اور ڈپوگ ہے تو لوف برڈ کے لئے ساتھ فوٹ کی ہائٹ جو ہوتی ہے وہ ڈیسٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ کلونی میں آپ دیکھیں دروازہ میں نے یہاں پہ اس کے دو دروازے رکھوائیں ڈبل دروازہ ہے ایک چھوٹا دروازہ ہے ایک بڑا دروازہ ہے بڑا دروازہ انسپیکشن وغیرہ کے لئے اندر جا کے آپ نے بچے چیک کرنے ہو تو بڑا دروازہ چھوٹا دروازہ چھوٹا دانہ پانی وغیرہ کے لئے یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ جالی جو ہے آپ کوشش کریں جالی جو ہے وہ آدھا انچ سکیر میں ہو یا پونہ انچ سکیر اس سے زیادہ نہ ہو کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ وہ اپنا سر پسالے گا لوف بڑ اس کے اندر یا اس کا بچہ اپنا سر پسالے گا تو اس سے وہ ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے یا اس کو کوئی سیریس انجریز ہو سکتی ہیں باقی سٹکس ہیں اس کے اندر سٹکس آپ دیکھیں میں نے دو طرح کی اس کے اندر لگائی ہوئی ہیں ایک یہ میں نے بانس لگایا ہوا ہے یہ گلائی میں ہے اس پہ یہ اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ مٹائی زیادہ ہونی چاہیے تاکہ گرپ جو ہے وہ پوری ہو ان کی اور اسے پاؤں ان کے ٹھیک رہتے ہیں بلکل باریک چوتی ہے اس پہ گرپ نہیں رہتی اور اس کے ان کے پاؤں جو ہیں وہ سہی نہیں رہتے باقی چورا سٹکس پہ میں نے لگوائی ہیں اس کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں یہ چورا سٹک لگوائی ہے میں نے آپ کو جون کرتے بکھاتا ہوں یہ بھی ہے اس پہ بھی بیٹھتے ہیں ڈیفرنٹ سائزز ہیں اس میں تو لاؤ بڑ جو ہے وہ لگتی بہت زیادہ کھاتا ہے توڑتا ہے اپنی چونچ پہ بہت تیز ان کی چونچ ہوتی ہے لکڑی یوز کریں گے میں نے یہ لگوائی ہوئی ہے تو یہ کھانی اس کے لئے مشکل ہے اگر آپ دوسری سوفٹ بوڈ یوز کریں گے تو یہ تو ہر مہینے آپ کو نئی سٹکس لے گیانا پڑا کریں گے کیونکہ یہ بہت جلدی سے لکڑی کو کٹ لیتا ہے اس کے علاوہ پینٹ میں نے بلک اس پہ کروایا ہے میں نے آپ کو بجریس کی اس میں بھی بتایا ہوگا بلک پینٹ جو ہوتا ہے اس سے بہت بہت اچھا نظر آتا ہے دیکھیں کتنے کلیر نظر آ رہے ہیں وائٹ بھی کروا سکتے ہیں وائٹ میں پنجرہ خوبصورت نظر آتا ہے بہت نظر نہیں آتا اور اس کے علاوہ یہ چھتیں میں نے آپ بتایا تھا آپ کو اس کے اندر میں نے چھتیں یہ جو ہیں ٹھنڈی والی لگوائی ہیں یہ ہیٹ پاس نہیں کرتی گرمیوں میں ٹھنڈی رہتی ہے پنجرے میں ٹھنڈک رہتی ہے اس کے علاوہ کلونی کو آپ ایسی جگہ پہ سکت کروائیں جہاں پہ ڈریکٹ دھوپنا پڑھیں یہاں پہ ڈریکٹ دھوپ نہیں پڑتی ایسی جگہ پہ میں نے لگوائی ہے سویج اوپر رہتا ہے چھت پہ تھوڑا سا سویج پڑتا ہے لیکن وہ یہ کہ اتنی گرمی نہیں ہوتی پہلے میں نے جہاں لگوائی ہوئے تھے پنجرے وہاں پہ ڈریکٹ دھوپ پڑتی تھی دو بجے تک تو وہ تو بہت گرمی ہوتی تھی اس میں تو بہت مشکل ہوتی تھی تو یہ جگہ بہت اچھی ہے اس کے علاوہ یہ گرین کپڑا میں نے لگوائے اس سے کور کروایا ہے اس سے اور ٹھنڈک رہتی ہے خیج کے اندر باقی یہ پنجرہ میں نے دیوار میں فٹ کروایا ہوا ہے ایک سائٹ پہ دیوار ہے تین سائٹ پہ وہ پنجرہ ہے سپرٹ فریمز ہیں ان کو میں جب چاہوں کھول سکتا ہوں اور اس کے ویلڈنگ کے سپورٹس لگوائے ہیں اس کو جوڑا اس سے تو یہ ایزی رہتا ہے جو فریمز میں آپ سپرٹ فریمز میں بنواتے ہیں ٹرانسپورٹ کرنا ایزی ہے اس کے علاوہ تار کے دوسری جگہ پہ لگانا جو ہوتا ہے وہ ایزی ہوتا ہے بنانے میں بھی آسان ہوتا ہے یہیں پہ بنا کے لگوا سکتے ہیں اس نے گھر میں بنوا سکتے ہیں اب باہر لگوا لیں فریمز لے آئیں لہا کے فٹ کروا لیں پیچوں سے بھی فٹ پہلے میں نے کروایا ہوا تھا اب میں نے سپورٹ اس کے سپورٹ لگوا کے زیادہ سپورٹس میں یہ ہے کہ مضبوطی زیادہ ہے نٹ سے تھوڑا سا لوس رہتا ہے ہلتا رہتا ہے نٹ اتنے زیادہ فکس نہیں ہوتے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میں اور اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کے لئے بناتا رہا ہوں تنین جائے موسیقی موسیقی موسیقی